دو چار دن پہلے کی بات ہے ہم نے ٹوئیٹا پہ ویڈیو بنائی تھی کہ انہوں نے اتنی پرائسز بڑھا دی اور اسی ویڈیو میں میں نے پریڈیکشن کی تھی سوزوکی اور ہونڈا بھی بڑھائیں گے کالی زبان نہیں ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا اور وہی ہوا ہونڈا نے بھی اپنی پرائسز میں اضافہ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویلکم بیک ٹی ایٹ ایڈ ایڈر اپیسوڈ اور آج کی اپیسوڈ بھی ڈپریسنگ ہونے والی ہے بکوز ہونڈا کے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں یا جو پلان کر رہے تھے ہونڈا کی گاڑی خریدنے کے لیے آج بیڈ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے ہونڈا نے بھی ٹی ایٹا کے دیکھا دیکھی اپنی پرائسز میں اضافہ کر دیا ہے اب پھر یہ جس راؤنڈ کارنر بات ہے کہ کب سزوکی والے اپنی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں لیکن فیلحال ٹی ایٹا بڑھا چکی ہے ہونڈا بڑھا چکی ہے ٹھیک ہے اب فلپ سائیڈ اگر دیکھتے ہیں چنگان نے اپنی قیمتوں میں تقریباً تین لاکھ پچھترہ ہزار روپے اوشان کے اگر بات کریں اس میں کمی کر دی دو دو لاکھ روپے ایلسون میں کمی کر دی تمام ون ٹو تھری موڈل جو ہیں ان کے بیس میڈل اور ٹاپ ویرینٹ اور پھر کاروان اور شرپا کی قیمت میں ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کی کمی کر دیئے یہاں پہ اولٹے صاحب چل رہا ہے جو بیگ تھری ہیں وہ اپنی پرائسز میں اضافہ کر رہے ہیں یہ لوگ کمی کر رہے ہیں تو عجیب ایک کھشڑی بنی ہوئی ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں پیسے ان کے مرضی ان کی یعنی کہ آپ کا پیسہ آپ کی مرضی کہاں جانا ہے آپ لوگوں نے پتہ تو ساں وہ تھی جلنے ہونڈا تیٹھوٹا برحال دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا فیوچر ہونے والا ہے کل ایک اور مزی کی بات یہ ہے ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ڈسکس یہ ہو رہا تھا کہ آن کلچر تو ختم ہی ہونے والا ہے الٹا بھی کچھ عرصہ گزرنے دیں just wait and watch میں وضع سمجھاتا ہوں آپ کو ہوگا کیا ہونے والا کیا ہے ہونے والا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں big three یہ بات لکھ لیجئے گا record بھی کر لیجئے گا یہ save رکھے گا ویڈیو ہونے کے والا ہے ہونے کے والا ہے کہ آن تو ختم ہو گیا ختم ہو جائے گا automatically ختم ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ prices بڑھ گئی ہیں باہر ختم ہو رہے ہیں gap بڑھ گیا ہے اب ultimately باہر کے ملکوں والا ہے حساب ہونے والا ہے کہ company آپ کے پیچھے بھاگیں گی آجو آجو ہماری گھاڑی لے لو آپ کہیں گے پہنی پہنے کی کریے وہ کہیں گے بھول جاؤ اون کو تو گولی مارو تم اس نہ کرو 50% down payment دے دو 90% price پہ دو سال کے لیے لے لو ٹھیک ہے ہوا ہے میں نام نہیں بتا سکتا لیکن ہوا ہے کل ہی اس بندے سے مل کے آئے ہوں اب میں ایک brand کا بھی نام نہیں بتا رہا لیکن one of the leading brand ہے انہوں نے ہاتھ جوڑے یہ گاڑی لے جاؤ دو سال کی انوائس پہ اتنے پرسنٹ payment کر دو باقی جو ہے zero markup پہ پے کر دینا دو سال بار میں نام نہیں بتا رہا میں کمپنی کا نام نہیں بتا رہا لیکن یہ 100% authentic بات ہے یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ابھی ہوا ہے اب یہ سب کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جو پرائشز ہی اتنی بڑھ گئی ہیں تو دو کام ہوں گے ایک تو under invoice sell ہوں گی لے جاؤ پیسے آرام آرام سے دیتے رہے نہ مسئلہ نہیں ہے تم بھی ادھری ہو ہم بھی ادھری ہیں جلد یہ وقت آنے والا تو on culture تو تقریباً ختم ہی سمجھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ prediction کر رہا ہوں یہ کچھ too good to be true ہے یا factual ہے ہونے والا ہے writing on the wall نظر آ رہی ہے آپ کو بھی ضرور بتائیے گا agree or disagree اور کیوں agree کرتے ہیں کیوں disagree کرتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلیے بڑھتے ہیں ذرا price list پر نظر ڈال لیتے ہیں so guys اب prices کی بات کرتے ہیں سر سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم city manual transmission کے ساتھ 1.2L جو ہے جس کی پرانی قیمت 37,79,000 روپے تھی اس میں 3,00,000 روپے کا اضافہ کیا گیا اب نئی قیمت ہے 40,69,000 روپے پتہ نہیں کون لے گا 40,00,000 روپے میں دیکھتے ہیں چالیس پر نہیں ساڑھے چالیس چالیس لاکھ 79,000 بہت بڑی قیمت ہے city cvt 1.2L اس کی اگر بات کریں 38,99,000 کی پہلے تھی اب 41,99,000 روپے کی ہو چکی ہے 3,00,000 روپے کا اضافہ اس میں بھی دیکھنے میں آرہا ہے تقریبا 42,00,000 کی ہو گئی ہے city cvt 1.5L کی بات کریں تو 41,49,000 روپے کی تھی لیکن 3,00,000 روپے کے اضافہ کے بعد اب 44,49,000 روپے ہو چکی ہے اب city aspire manual transmission کی بات کریں 1.5L یہ 42,99,000 روپے کی ہوا کرتی تھی اب 3,30,000 روپے اضافہ کے ساتھ 46,29,000 روپے کی ہو چکی ہے city aspire cvt 1.5L 44,89,000 روپے کی تھی اب 3,20,000 روپے کی اضافہ کے ساتھ 47,99,000 یعنی کہ تقریباً 48,00,000 روپے کی ہو چکی ہے new price کی بات کریں تو ہونڈا بی آر وی cvt used to cost around 49,49,000 لیکن ہونڈا نے price بڑھا دی 3,60,000 روپے اس کی اور اب یہ آپ کو ملے گی 52,99,000 روپے میں new price کی بات کریں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ملتی کتنے کی تھی 69,99,000 روپے کی ملا کرتی تھی چار لاکھ روپے کا ایک ہی جھٹکے میں اضافہ کرنے کے بعد یہ اب آپ کو ملے گی 63,99,000 روپے میں ہونڈا HRV VTI جس کی قیمت 61,99,000 روپے ہوا کرتی تھی چار لاکھ روپے کا اضافہ اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور 65,99,000 روپے کی ہو چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں سیوک کی سیوک والا لونڈا اب لونڈے واقعی مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ سیوک کی قیمتیں کسی جگہ جا رہی ہیں ہونڈا سیوک 1.5 مینویل سیوی ٹی جس کی قیمت 63,99,000 روپے ہوا کرتی تھی پانچ لاکھ روپے کا اضافہ اس میں دیکھا جا رہا ہے اور اب 68,99,000 روپے کی ہو چکی ہے ہونڈا سیوک 1.5 لیٹر اوریل ایم سیوی ٹی یوز تو کاسٹ اراؤنڈ 65,99,000 بٹ اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہونڈا سیوک RS 1.5 الل سیوی ٹی جس کی پورانی قیمت 75,49,000 روپے ہوا کرتی تھی لیکن اس کو بھی ٹی کا لگا 5,50,000 روپے کا اب یہ سویل ہو کے 80,99,000 تقریب ایک 80,00,000 روپے کی ہو چکی ہے سو گائیز بہت بیر رحمانہ قسم کا بہی مانا قسم کا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی قیمتوں میں جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں ایک طرف قیمتیں گر رہی ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں کمپنیاں چنگان ہوگی اور دوسری جو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں مارکیٹ میں وہ کمپنیاں اپنی پرائیس نیچے کر رہی ہیں جو بگ جائنٹ آٹو انڈسٹری ہیں وہ قیمت ابھی بھی آسمان کے سار لگانے کے چکروں میں ہے تو کیا بینگ ہونڈا لور would you go and buy this thing right now especially considering the fact کہ بجلی نہیں ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ پیٹرول بھی میں مانسہ رکھی اگر بات کروں تو دو تین دن سے یہاں پہ پیٹرول مل ہی نہیں رہا رات کو حضیفہ بھروانے گئے تھے بارہ بجے تو دوسر روپے کا پیٹرول مل رہا ہے موٹر سائیکل والوں کو اور دو ہزار روپے کا صرف گاڑی والوں کو مل رہا ہے تو یہ عجیب سیچویشن بنی بجلی پہلے نہیں ہے تو اللہ بچائے اللہ حالات اچھے کرے پاکستان کے اوپر سے یہ لوگ اپنی قیمتیں بڑھائی جا رہے کیا بنے گا اللہ ہی وہ